ممبئی میں بیٹے 31 مارچ 2030 کو ایشیا کے سب سے اور امیر انسان مکیش امبانی کی پتنی نیتا امبانی کا ڈریم پروجیکٹ نیمک آخر کار حقیقت بن کر لوگوں کے سامنے آ گیا اس کی تین دیوسی اوپننگ سیرمینی میں دیش دنیا کی دگج ہستیاں جھٹیں بولیور اور ہالی ووڈ کے کلاکارو کی انٹری نے اسے پروگرام میں چار چاند لگائے نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر کی شروعات بھلے ہی اب ہوئی ہے لیکن اس کا سپنا نیتا امبانی نے محس 6 سال کے عمر میں ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا خاص بات یہ ہے کہ نیمک کو بچوں بزرگوں اور چھاتروں کے لیے فری رکھا گیا ہے جبکہ آنے کے لئے اس کا بوکنگ اماؤنٹ تیہ کر دیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ نیتا امبانی کے اس سپنے کو پورا ہونے کی پوری انسائل سٹوری نیتا امبانی نے بھارتی کلہ کو پڑھاوا دینے والا اس طرح کا کلچرل سینٹر کھولنے کا جو سپنا قریب 50 سال پہلے دیکھا تھا آج حقیقت میں شاید وہ سپنے کو بھی بہتر روپ میں بن کر دیش دنیا کے کلہ کاروں کا سواگت کرنے کے لئے تیار کھڑا ہوا ہے ورلڈ کلاس انفرسٹرکٹر کے ساتھ تیار کیا گیا نیمک پانچ حصوں میں بٹا ہوا ہے نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر ممبئی کے باندرہ کھولا کامپلیکس میں جیو ورلڈ سینٹر میں بنا ہے نیتا امبانی نے اس ایک علاقاروں اور درشکوں کے ساتھ سپنے دیکھنے والے اور رشنہ کاروں کے لئے سمعوی شیکی اندر بتایا ہے نمائک کی شروعات کے بعد نیتا امبانی نے اس کے بارے میں کھل کر بات کی اور اس کی شروعات کی پوری کہانی بیان کی انہوں نے کہا کہ کلا میرے لئے ایک سادھنا ہے اور ایک توپسیہ کی طرح ہے میں جب میں 6 سال کی تھی تب ہر اتناٹیم سیکھنے کا فیصلہ کیا تھا اس کلا میں مجھ سے آدمی وشواد بڑھائیں کا کام کیا اور آج میں جہاں بھی ہوں اس میں اس کا اہم رول رہا ہے نیتا امبانی نے آگے کہا کہ میرا سپنا تھا کہ بھارتی کلا کی خوشبو پوری دنیا تک پہچے میرے بچپن کے اس سپنے کو نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر نے کورا کر دیا ہے یہاں آ کر کلاکار اپنی کلپنا کی اڑان بھر پائیں گے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں